بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی ترہم کرنے والا ہے پیارے بچوں ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زیدن علماء اے ہمارے رب ہمارے علم اضافہ فرما ہم the thief at the market chapter کی comprehension کر رہے ہیں آج ہم اس میں vocabulary کریں گے vocabulary کہتے ہیں زخیرہ الفاظ کو تو ہم آج opposite words in English سیکھیں گے آپ کو پتا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے the seeking of knowledge is obligatory for every Muslim یہ حدیث ہے ہم English جو language سیکھ رہے ہیں وہ بھی علم کی قسم ہے لیکن وہ علم فرض ہے جو بندے کے اخلاق اور کردار کو صحیح کر سکے وہ کون سا علم ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے وہ ہے قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم تو پیارے بچوں آپ English اور Urdu پڑھنا سیکھ رہے ہیں تو قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں یاد کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں تاکہ ہم اخلاقی برائیوں سے بچ سکیں اللہ کے محبوب بندے بن سکیں علامہ اقبال کا ایک شعر ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر اگر ہم زمانے میں عزتدار بننا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھ کر اس پہ عمل کرنا ہوگا ورنہ ہماری خواری ہی خواری ہے آج ہم English میں opposite words کریں گے opposite ایک دوسرے کے متزاد متزاد الفاظ کو opposite words کہتے ہیں جیسے شاپ کیپر کو اردو میں دکاندار کہتے ہیں شاپ کیپر جو ہوتا ہے وہ اپنی چیزیں بیشتا ہے دکان پہ پیسے وصول کرتا ہے اور یہ کیا ہے جو چیزیں خریدنے آتا ہے اس کو انگلیش میں کسٹمر کہتے ہیں اور کسٹمر گہاک ہوتا ہے وہ پیسے دے کر شاپ کیپر سے چیزیں خریدتا ہے تو شاپ کیپر کا جو ہے فرض ہے کہ وہ اچھا مال بیچے اگر مال میں کوئی خرابی ہے تو گہاک کو بتا دے اور گہاک جو ہے اس کو بھی یہ ہے کہ پیسے تو کسٹمر کا اُلٹ ہے شاپ کیپر آگے ہے girls girls کہتے ہیں لڑکیوں کو girls کا opposite کیا ہوگا یہ کیا ہیں boys اور boys کو اردو میں لڑکے کہتے ہیں آگے ہے آسان simple سادہ اب یہ پزل بہت آسان ہے اور اگر ایسی پزل ہو تو اس کو کیا کہیں گے complex یا مشکل تو simple اور complex تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے فَإِنَّا مَالْ اور صبر سچ کے رستے پر قائم رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کے لئے آسانیاں بھی آئیں گے پھر ہے healthy صحت من اور یہ کیا ہے بیمار بیمار کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں sick تو healthy کا opposite ہے sick پیارے بچوں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں بتاتا ہے کہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اللہ شفاہ دینے والا بھی ہے سورہ جو ہے شورہ اس کی آیت نمبر اسی ہے وَإِذَا مَرِسْتُو فَهُوَيَا شْفِين جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ ہی مجھے شفاہ دیتا ہے یہ اس کا ترجمہ ہے تو جب ہم بیمار ہوں تو ہمیں ڈاکٹر کے پاس دواء لینے کے لئے جانا چاہیے اور یہ اللہ کی طرف سے اضمائش ہوتی ہے ہم کیونکہ قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ نہیں پڑھتے تو ہم لوگوں پہ الزام رکھ دیتے ہیں کسی نے جادو کر دیا تعویز کے لئے چلے جاتے ہیں تو یہ غلط طریقہ ہے ڈاکٹر سے دواء لیں اور اللہ سے دعا کریں پھر ہے heavy بھاری اور اس کا جو ہے opposite ہے وہ ہے ہلکا light جیسے پرندے کا پار بہت ہی ہلکا ہوتا ہے فوم سے اٹھ جاتا ہے تو heavy اور light اگر آپ زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں تو ایک بہت مشہور مکولہ ہے travel light who he who would travel happily must travel light جو خوشی سے سفر کرنا چاہتا ہے اسے ہمیشہ ہلکا سفر کرنا چاہیے تو آپ کو پتا ہے کہ آپ جیسے لمبا سفر ہو آپ جتنا سامان اٹھائیں گے اتنی جلدی تھک جائیں گے تو اس لیے زندگی میں کم چیزیں اپنے سات سات سامان رکھنا چاہیے اگر آپ آسانی کی زندگی چاہتے ہیں تو نیکیاں زیادہ کرنی چاہیے دنیا کی چیزیں کم جمع کرنی چاہیے پھر ہے bright bright کہتے ہیں روشن کو جیسے سورج نکلتا ہے تو ہر چیز روشن ہو جاتی ہے bright day اسی طرح bright کا اُلٹ ہے dark اندھیرہ پیارے بچوں اللہ سے دوستی کرو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کا دوست خدا ہے کہ ان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے اور جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہے کہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتے ہیں یہی لوگ اہلِ دوزق ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے تو اللہ تعالیٰ سے دوستی کریں جو آپ کو روشنیوں کی طرف لے جاتا ہے اللہ سے دوستی کرنا بہت آسان ہے اللہ کو جانے اللہ کو پہچانے اور اللہ کی تعارف جو ہے وہ قرآن مجید ہے تو آج سے قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنا شروع کریں پھر ہے ریوارڈ انعام آپ نے جب اچھا پرفارم کرتے ہیں آپ اچھے مارکس لیتے ہیں تو ٹیچر بھی آپ کو ریوارڈ دیتی ہیں اور ریوارڈ کا اُلٹ ہے پنش سزا تو ایسے بندے کو جو برے کام کرتا ہے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے تو اگر ہم دنیا میں اچھے کام کریں گے تو اس کا ابھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے ریوارڈ کا وعدہ کیا ہے وہ دیکھتے ہیں کیا ہے اور ان کے صبر کے بدلے ان کو بحشت کے باغ اور ریشم کے ملبوسات عطا کرے گا یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اگر ہم دنیا میں سچ کا رستہ اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت ایک جنت میں جنتیں دے گا اور جہاں پہ بہت باغات ہوں گے اور ہر طرح کی عیش و آرام ہوگا تو پیارے بچے امید ہے آپ کو اپوزٹ ورڈز اور ان کا معنی سمجھ آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں